بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم علم کی بات چینل دیکھنے والوں کو راو کمر رزوان نئی ویڈیو میں خوش آمدید کہتا ہے دوستو آج کے ویڈیو میں ہم آپ کو اللو کے متعلق چند ایسی باتیں بتائیں گے جن سے یقیناً آپ بھی ابھی تک نہ واقف ہوں گے کیا جس گھر میں اللو آتا ہے کیا اس گھر میں موت کا فرشتہ بھی آتا ہے اللو نے جب حضرت سلمان علیہ السلام سے ملاقات کی تو آپ علیہ السلام نے اللو سے کیا سوالات کیے اور اللو نے ان سوالات کے کیا جوابات دیئے اور اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللو کے متعلق کیا فرمایا اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کس مقام پر اللو کی ملاقات ہوئی اللو کو جب زبا کیا جاتا ہے تو اس کی ایک آنکھ کھلی اور ایک آنکھ بند کیوں ہوتی ہے سو دوستو یہ سب معلومات جاننے کے لیے ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل علم کی بات سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کریں ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ہماری ویڈیوز کا نوریفیکیشن آپ کو باروقت ملتا رہے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں دوستو اللو جسے رات کا کووہ بھی کہا جاتا ہے یہ پرندہ نہ صرف باقی پرندوں سے منفرد ہے بلکہ اس کی خصوصیات بھی باقی پرندوں سے مختلف ہیں دوستو اللو میں ایک منفرد بات یہ ہے کہ اللو کی آنکھیں باقی پرندوں کی طرح گول گول نہیں گھوم سکتی بلکہ یہ سیدھا یعنی صرف سامنے ہی دیکھ سکتے ہیں لیکن اللو اپنی گردن فل پیچھے تک یعنی دو سو ستر ڈگری تک گھما کر چاروں طرف دیکھ سکتا ہے اللو عموماً رات کے وقت باہر نکلتے ہیں اور زیادہ تر دودھ پلانے والے چھوٹے جانوروں کا شکار کرتے ہیں اور اس کے علاوہ چڑیوں اور خرگوشوں کا بھی شکار کرتے ہیں اللو کے اندر ایک خصوصیت یہ بھی دیکھی گئی ہے کہ یہ اپنے شکار کے انڈوں یا ان کے بچوں کو ان کے گھونسلے میں نہیں کھاتا بلکہ ان کے گھونسلوں سے باہر نکال کر پھر کھاتا ہے اللو وہ واحد پرندہ ہے جو پوری رات نہیں سوتا اور رات کے وقت کوئی اور پرندہ اللو کے حملے کو روکنے کی طاقت نہیں رکھتا دنیا میں اللووں کی دوستوں سے زائد اقسام ہیں اور انٹارکٹیکا کے علاوہ اللو دنیا کے ہر ملک میں پائے جاتے ہیں اللو کی عوستن عمر بیس سال ہوتی ہے اللووں کی کچھ قسموں کے کان ان کے سر پر بلی کی طرح کھڑے ہوتے ہیں دوستو اللو کے اگر طبی فوائد کا جائزہ لیا جائے تو بہت سے مشہورے زمانہ حکمہ سے یہ بات سننے میں آئی ہے کہ جب اللو کو زبا کیا جاتا ہے تو اس کی ایک آنکھ کھلی رہتی ہے اور اگر انسان اس اللو کی آنکھ کے نگینے کو انگوٹھی کے نگ کے نیچے رکھ کر پہن لے تو اس انسان کو پھر نیند نہیں آتی دوستو اللو کو ہمارے معاشرے میں بہت ہی منحوس پرندہ جانا جاتا ہے بہت سے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ اللو جس گھر میں آ جائے اس گھر میں پھر موت کا فرشتہ آ جاتا ہے یعنی انکریب پھر اس گھر میں کس انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے اگر اسلامی نکتہ نظر سے اس بات کا جائزہ لیا جائے تو اس بات کی کوئی پختہ دلیل نہیں ملتی اسلام میں اللو سے بد والی سے ممانعت کی گئی ہے یعنی اس کو برا اور منحوس جاننے سے منع کیا گیا ہے مسلم شریف کی روایت ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سفرہ اور ہامہ کی کوئی حقیقت نہیں ہے اس کی دو تعویلیں ہیں پہلی تعویل یہ کہ ہامہ سے مراد اللو ہے اور اللو سے بد والی کی ممانعت کی گئی ہے یہاں پر بعض نے یہ کہا ہے کہ اللو اگر کسی کے گھر پر گر جائے تو اہلِ عرب کہتے ہیں کہ اس گھر کے مالک یا اس گھر کے کسی فرد کی موت کی خبر دیتا ہے اور اس حدیث مبارکہ کی تفسیر دوسری کچھ اس طرح سے ہے کہ اہلِ عرب کا یہ عقیدہ تھا اس مقتول کی روح جانی جس کے قتل کا بدلہ نہ لیا گیا ہو اور اس کی قبر پر تب تک چیختی رہتی ہے جب تک اس کے قتل کا بدلہ نہ لے لیا جائے اس حدیث مبارکہ کی اکثر علماء نے یہی تفسیر مراد لی ہے ممکن ہے دونوں تفسیروں سے مراد ہو لیکن اللہ کے رسول نے دونوں سے منع کیا ہوا ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام جامع کلام ہوتا ہے دوستو مختلف روایات میں آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو اللہ کے پیغمبر تھے ایک علو جب آپ علیہ السلام اس علو سے پوچھا کہ تو زمین کے دانے وغیرہ کیوں نہیں کھاتا تو اس علو نے جواب دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اسی لیے جنت الفردوس سے نکال دیا گیا تھا پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تم پانی کیوں نہیں پیتے تو اس پر علو نے جواب دیا کہ اس میں قوم نور ڈوب کر ہلاک ہوئی تھی اس لیے میں پانی نہیں پیتا دوستو ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ علو ہمیشہ ویرانے میں کیوں رہتا ہے اس پر امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ پرندہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل سے محبت کرنے والا ہے اور یہ ہمیشہ سے ہی ویران جگہوں پر نہیں رہتا کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدانِ کربلا میں رکے ہیں تو یہ پرندہ دس محرم الحرام کی رات کربلا میں پہنچ گیا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی کہ یا حسین کہ میرے لیے کیا حکم ہے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم چلے جاؤ کیونکہ کل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کے ساتھ جو ہوگا وہ تم برداشت نہیں کر پاؤگے لیکن اس پرندے کے بہت زیادہ اسرار کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے وہاں رکنے کی اجازت دے دی اور دوسرے دن جب اس پرندے نے کربلا کا سارا واقعہ دیکھا یزید کے ظلم کو دیکھا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو دیکھا تو ان پرندوں کے دل میں انسان کے لیے نفرت بیٹھ گئی انسانوں پر سے ان کا بھروسہ اٹھ گیا اور تبی سے یہ پرندے انسانوں سے دور ویرانے میں جا کر رہنے لگے دوستو علو کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں کہ علو سے تعلق رکھنے والی سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کے جنڈ کو انگریزی میں پارلیمنٹ کہا جاتا ہے مختلف ممالک میں علو سے متعلق کچھ دلچسپ عقیدے پائی جاتے ہیں جیسے کہ برطانیہ میں علو کے بولنے یا اس کے رونے کی آواز کو منحوس سمجھا جاتا ہے جنوبی افریقہ میں علو کی آواز کو موت کی علامت سمجھا جاتا ہے جیسا کہ ہمارے ہاں پاکستان میں اور چند ایک دوسرے ممالک میں بھی ایسی ہی روایات پائی جاتی ہیں کینیڈا میں تین رات لگاتار علو کے بولنے پر خاندان میں کسی کی موت یقینی سمجھی جاتی ہے امریکہ کے جنوبی اور مغربی دونوں حصوں میں علو کا دیکھا جانا منحوس سمجھا جاتا ہے چین میں علو دکھائی دینے پر پڑوسی کی موت کی علامت سمجھا جاتا ہے ایران میں علو کی اچھی آواز کو خوشی کی علامت مانتے ہیں رونے جیسی آواز کو بری علامت مانا جاتا ہے ترکی میں بھی علو کی آواز کو تو منحوسی سمجھا جاتا ہے لیکن سفید علو کو ساد مانا جاتا ہے ہندوستان میں گھروں پر علو کا بیٹھ کر بولنا اچھا شوگن نہیں مانا جاتا لیکن دیوالی میں گھروں میں خوشحالی لانے کے لیے جادو منتر کرنے صحتیابی کے لیے علووں کی بلی یعنی قربانی دی جاتی ہے اس کے علاوہ ہندوستان میں لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ علو کی آنکھ کا کاجل بنا کر لگانے سے رات میں بھی دن کی طرح دکھائی دیتا ہے علو کے ناخن بچے کے گلے میں باندھنے سے بچے کو نظر نہیں لگتی علو کے گوشت کو تابیز میں بھر کر گلے میں باندھنے سے کسی طرح کا ڈر نہیں لگتا علو کی پوجہ دیوالی میں کرنے سے لکشمی جی مہربان ہوتی ہے اور بے حد دولت برستی ہے دوستو اسی طرح سے علو سے جڑی اور بھی بہت ساری باتیں ہیں بہت سارے مہابرے ہیں لیکن ان میں کسی میں بھی کوئی سچائی موجود نہیں ہے کیونکہ دین اسلام کی روشنی میں ہم تک یہ باتیں پہنچائی گئی ہیں کہ اس کے بارے میں جو کچھ کہا جاتا ہے وہ سب کچھ غلط ہے نہ تو یہ منحوس پرندہ ہے اور نہ اس کے بولنے سے کسی کی موت واقع ہوتی ہے یہ سب من گھڑت اور توہم پرستی ہے سو دوستو امید کرتے ہیں کہ علو کے بارے میں بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں جو غلط باتیں تھیں وہ دور ہو گئی ہوں گی سو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ اور اسی کے ساتھ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیجئے فی امان اللہ